الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی حمدن کثیراً کمامر وَاشَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَاشَدُ عَنَّا سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ برادرانِ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لئے نمونہ ہے ان کے بعد جو حضرات آئے دنیا میں تشریف لائے حضراتِ صحابہ کرام زندگی کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جہاں ان کی زندگی کا اس میں سے ہر ایک واقعہ دلوں کی حالت بدل دیتا ہے اگر اس واقعے کو بلکل ان واحول کے اندر اگر ہم محسوس کر سکیں لیکن بات صرف وہیں تک نہیں رکھتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کامل نمونہ تھی صحابہ کی زندگی کے الگ الگ پہلو تھے مثلاً حضرت اس میں وہ بھی تھے جو حضرت ابودر تھے جن کے پاس صرف دو جوڑے کپڑے تھے وہ اس سے زیادہ کہتے تھے یہ اسراف ہے فضل خرچی ہے ضرورت نہیں مجھے ایک جوڑا دھولیا ایک پہن لیا ایک بکری ساتھ میں رہتی تھی اس کا دودھ پی لیا اور گھر بھی چھوڑ دیا تھا چائے جہاں رہتے تھے بس ساتھ میں ایک لاتھی ہوتی تھی کہ وہ کوئی اگر ضرورت ہوئی کسی جگہ باہر ویرانے کے اندر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بڑے بڑے صحابہ پہ ڈنڈا لے کے دوڑتے تھے کہ تم لوگ فضل خرچی کرتے ہو تم لوگ مال جمع کرتے ہو اور اس میں مزاج کے ادوار سے وہ بھی تھے جن کے پاس بہت دولت تھی لیکن وہ ساری کی ساری جب وقت آتا تھا تو بغیر سوچے ہوئے بغیر ذرا سا بھی ذہن کے اندر خیال ہوئے وہ دین کے کام کے حوالے کر دیتے تھے اگر وہ نہیں ہوتی ان کے پاس تو پھر کتنے ہی مارکے ایسے تھے کہ جہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا ضرورت پڑتی ہے دنیا کے وسائل کے وہ خالی لاتھی اور بغری سے کام نہیں چلتا یہ مزاج تھے الگ الگ اور ہر ایک کی زندگی کا ہر ایک پہلو حیرت انگیت اور عجیب و غریب تھا لیکن ان کی زندگیاں ہر ایک کی کامل نمونہ نہیں تھی اس وائے حسنہ جہاں ہر چیز آئیڈیل ہوگی پھر اس کے بعد اور لوگ آئے دنیا میں اور ہر دور کے اندر روشنی کے مینار کھڑے ہوتے رہے زندگی میں ان کی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں آپ تلاش کریں کہیں اگر تلاش کرنا شروع کریں اگر آپ مایکروسکوپ لے کر تو آپ کو نظر آئیں کوئی خامیہ لیکن پھر وہ حصے ہیں جو یاد رکھنے کے ہیں یا لینے کے ہیں جو واقعی روشنی کے مینار بن گئے جن کی وجہ سے وہ میں قریب کے دور کے آج چند لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا کیا بہت ہے آپ واقعات پڑتے ہیں ممکن ہے ان میں سے بعض واقعات جو قریب کے دور کے لوگوں کے ہیں ریمائنڈر کے لیے ہیں آپ میں سے چندنے کچھ نے سنے ہو اکثر نے نہیں سنے ہو لیکن ہیں وہ واقعات جو دلوں پر اثر کرتے ہیں میں قریب کے دور کی میں بات کرنا ہوں اس میں سر سید احمد خان عوام تو اکثر بڑی تعداد اس دور کی بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر ہے اس وقت کے جو مذہبی لوگ تھے علماء نہیں عام تصور یہ ہے کہ علماء کے ساتھ میں اختلاف تھا علماء کو ان کی بعض بعض دینی تشریحات سے اختلاف تھا ان کی سوچ اور ان کی فکر اور جو کچھ وہ ملت کے لیے کر رہے تھے اس سے ان کو اختلاف نہیں تھا سر سید احمد خان نے تیولوجی ڈیپارٹمنٹ کے لیے دینیات اس کے لیے استاد مقرر کرنا ہوتا تو مولانا قاسم نانت بیر رحمت اللہ کا کہلہ ہے بانی داراللوم دیوبن کہ استاد کی ضرورت ہے اچھے یہ تعاون تھا ان کے درمیان انہیں اپنے ساتھ زادے کو بھیجا ادارے کو سمالنے کے لیے لیکن عوام جو عام مذہبی لوگ تھے یہ تک کہ یہ انگریزی تعلیم دے رہے ہیں انگریزی تعلیم تو یہ کافر سب یہ دین ختم کر دیں گی لوگوں تو عوام میں مشہور تھا کہ کافر ہیں دھیلے مارا کرتے تھے لوگ گز رہے کہ وہ دیکھو کافر جا رہا ہے دور سے ڈھیلا مارا کھیج کر لیکن ایک مقصد تھا دندگی کا اگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ نہیں کیا ہوتا اور اس طرح میں نہیں لگے ہوتے آج بھی پسٹی میں ہیں آج بھی بہت پیچھے ہیں جب دین اور دنیا کو مسلمانوں نے تقسیم کیا علم دین اور علم دنیا کو یہ اسلامی ادارے تھے جہاں سے سائنٹس نکلا کرتے تھے وہ انہیں کو مدارس کے لیجئے وہ مدارس تھے جہاں سے سائنٹس نکلتے تھے دینی علوم کے ماہر بھی عربی علوم کے ماہر بھی تو جب یہ الگ الگ ہو گیا اور مسلمان یہاں پست ہو گئے تو آج پورے سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی تعداد ہے جو کچھ کر سکی کچھ آگے بڑھ سکی کچھ نکل سکی اور اب بھی بڑھ رہے ہیں تو وہ ایک تحریک تھی جو انہوں نے شروع کی اس میں انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ملک آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا فکر ان کو جو تھی وہ یہ تھی کہ میری قوم جس جہالت کی قید میں پہنچ گئی وہاں سے میری قوم آزاد ہو جائے میں ایک واقعہ زندگی کا ان کا بردار ہو رہا مقصد کی لگن کے لیے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا اڑی ہوئی تھی خوب ایک افواہ اڑتی ہے نا تو پھر چاروں طرف ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہم نے تو خود ڈاکومنٹس دیکھے کہ انگریزوں سے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے وہ انگریزوں نے ان کو خان کا خطاب بھی دیا تھا کہ اگر ان سے حکومت وقت سے بنا کر نہیں رکھے تو ہم یہ ادارہ نہیں چلا سکتے تو ان کو تو قوم کی فکر تھی صرف تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ دس ہزار روپے میں انہوں نے اپنا سر بیچ رکھا ہے انگریزی حکومت بیٹیش حکومت کو اور وہ میوزیم میں رکھا جائے گا اور اس کے انہوں نے ٹین تھاؤزن لے لیے ایک مرتبہ ان کے چند لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ذکر کیا انہوں نے جب ایسی بات سنیئے کہ لوگوں میں مشہور ہیں لوگ ایسی باتیں وڑا رہے ہیں کہنے لئے کہ دس ہزار تو بہت بڑی قیمت ہو گئے اگر دس روپے میں میرا سر بگ سکے تو میں اپنا سر اسی وقت دینے کو تیار ہوں اگر ان مسلمانوں کے کام آ جائے اور جس مقصد کے لیے میں کھڑا ہوں وہاں تو میں دس روپے میں بیچنے کو تیار ہوں یہ ان کے اس جذبے کی بات تھی صرف قوم کے لیے صرف ملت کے لیے یہ اس سے اور طرح سے دور الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں جنہوں نے الگ الگ میدان کے اندر خدمت کی اس میں ایک نام بہت بڑا آپ سب واقف ہیں یہ رامپور کے تھے مولانا محمد علی جوہر زندگی ان کی بھی ساری وقت تھی صرف امت کی یا ملت کی خدمت کے لیے قید میں تھے بہن بیمار ہو گئیں بہت محبت کرتے تھے سخت بیمار ایسی بیمار اتنی بیمار تھیں کہ یہ محسوس ہونے لگا وہاں خیال یہ تھا کہ شاید اب نہیں بچیں گی اطلاع بھیجی انہوں نے اجازت نہیں ملی ان کو دیکھنے جانے کی گھر دیکھنے جانے کی تو ایک خط لکھا چار شیر تھے اس کے اندر اور دو شیر سن لیں مجھے چار شیر تھے ہم کو تقدیرِ الٰہی سے نہ شکوا نہ گلا اہلِ تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں بڑی محبت کرتے تھے آگے اگر اسے منظور نہیں ہے تو ہے اللہ کی رضا کے اوپر ہم راضی ہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ساری محبتیں ختم اللہ کی محبت کے آگے ایک اور شخصیت آ رہی ہے اسی دور کی بہت عظیم شخصیت تو میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ سوچنے کے انداز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبے دور کی عظیم ترین شخصیت میں ڈاکٹر محمد اقبال تو ولی تھے ولیوں کے ولی اور دو واقعات خالی صرف میں ان کی اس مقام کے لیے میں صرف یہاں پر رکھ رہا ہوں سامنے میں سے ایک لکھا ہے اس نے خود کے لکھا اور اس کو جمع کیا گیا لوگوں نے جمع کیا پہلے تو خط بھیجا تھا اقبال کے نام وہ کہیں خط ادھر ادھر ہو گیا انہوں نے نام نہیں لکھا تھا اس لئے انہوں نے توجہ نہیں دی کہ کیسی کیسی باتیں لوگ دکھ لیتے ہیں خالی اس میں ہی لکھا تھا کہ آپ کا اللہ کیا کیا مقام ہے وہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اس کے اوپر کہیں نام نہیں لکھاوا تھا لوگ ترہ ترہ کی چیزیں لکھ دیتے ہیں پھر ایک دن اس نے لوگوں سے جگہ جگہ سے مل کر وہ پتہ پوچھ کر پہنچا لاہور لاہور میں رہتے تھے اس وقت پر اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے آگے کھڑے ہوئے ہیں شروع نہیں کر رہے ہیں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا اقبال نہیں آیا لوگ حیرت میں ہیں چاروں طرف خاموش لیکن خاموش کھڑے ہیں کس کا انتظار ہے اور پھر اس وقت صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے آئے بڑی بڑی موچھیں داڑی نہیں چادر پڑی ہوئی کندے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے اپنے برابر کھڑا کیا ایک قدم پیچھے اور اس کے بعد نماز شروع کی آئے ملے اقبال کو بتایا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بہت دیر تک روتے رہے بلک بلک کر اور ایک اور واقعہ جو سرگودہ کے مشہور شخصیت ہیں اقبال کے بہت اچھے طریبی ساتھیوں میں سے تھے وہ پڑے تحجد گزار بہت دیندار شخصیت تھے تو ایک بار انہوں نے کہا تحجد کے وقت میں ذرا سی آنکھ لگی میری تحجد کے نماز پوری ہو رہی تھی اس وقت ذرا سی آنکھ لگ گئی اور اس میں پھر میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور تو جو کچھ باتیں تھے ہوں ان کا اس میں انہوں نے کہا کہ خان محمد اقبال کو میرا سلام پہنچا دینا ابھی چونکہ ملتے رہتے تھے صبح فجر کی نماز سنتے ہی بھاگے اور جانے کے بعد بتایا تو پھر اقبال تو پھر بہت دیر تک ان کی ہچکیں نہیں رکی روتے رہے پھر کہتے تھے کہ جب پھر بتاؤ کیا کہا تھا پھر کہنا کیا کہا تھا پھر ہچکیاں بن جاتے تھے میں صرف اتنی بات تو میں نے صرف اس بات کی کہی کہ ان کا مقام کیا تھا وہرحال پوری شائری جو کچھ ہے آپ گہرائیوں میں جائیں شائری کا لس لینے کے بجائے تو قرآن ہے سارا مشکل سے کوئی شیر ایسا ملے گا جس کے اندر قرآن کے مضمون نہ ہو قرآن کی آیات کی گہرائیاں اس کے اندر نہیں ہو اور قرآن سے بے پناہ عشت تھا قرآن سے اور صاحب قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی زندگی کی اصل چیز جو ہے وہ تو وہ ہے پھر حضو سعظم سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا تعریف کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے مشرق اور مغرب ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے علوم سے خوب نواتا کہنے لگے مجھے ان دونوں سے کوئی نفع نہیں پہنچا نفع پہنچا تو میرے والد کی ایک ہدایت سے بس تب سارے لوگ متوجہ ہو گئے کہ بہت کوئی گہری بات ہوگی اب تھوڑی دیر خاموش رہے سوچتے خاموش سر جھکائے رہے اور اس کے بعد سر اٹھا کے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے صلاة و سلام دے جا کرو ان کا مجھے فائدہ پہنچا ہے تو بس اس سے یہ مشرق مغرب کے علوم سے مجھے کچھ نہیں پہنچا فائدہ پہنچا ان سے ہمیں منتقل ہوا لیکن انہوں نے کمپاریزن میں اور مقابلے میں کہا کہ مجھے صرف جس چیز سے فائدہ پہنچا ہے وہ اس سے اس میرے والد کے اس اداعے سے آج تک ایک مرتبہ کچھ بات وہ واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید عام لوگوں نے نہیں سنے ہوئے حضرت تو بہت ہیں ایسے واقعات بھی بہت ہیں اور جو مستند واقعات ہیں ایک مرتبہ ایک پنجاب کے ایک بہت بڑے رئیس تھے وہ انہوں نے کسی مقدمے کسی کیس کی تیاری کے لیے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا ہے یہ اقبال بیرسٹر تھے سرفضل محمد کو بلایا ان کو علامہ اقبال کو بلایا کچھ اور اس وقت کے جو بڑے بڑے وکیل تھے ان کو بلایا ان کی کوٹھی تھی حویلی پورا محل تھا جس میں ان کو رکھا انہوں نے رات کے وقت اقبال جب اپنے کمرے میں گئے اور پھر جو بستر اور گدے اور جو وہاں پر دنبر تھے لیکن دنبر تو وہ کیس کی تیاری اور باتچیت میں مصروف رہے لیکن پھر جب تنہائی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ گدے دیکھے اور وہ آرام کی چیزیں دیکھی اور وہ جو وہاں پر ہر طرح کی جو سہولتیں تھیں وہ بہت بہت بڑا کمرہ اس کے اندر چاروں طرح اچانک ذہن پر یہ آیا کہ آج میں اس گدے پر لیٹ کے سوں میرے نبی تو بوریے پر سویا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ہچکی بن گئی کہ میرے لیے گدے آئے ہیں جن کے پاؤں کے تو فیل ہمیں یہ مقام عطا ہوئے ہیں کہ لوگوں نے جانا ہے وہ خود تو بوریے پر سوتے تھے اور پھر ہچکی بن گئی روتے رہے روتے رہے بہت دیر تک ذرا سی جب حال استعملی تو پھر ملازم کو بلایا اور کہا میرا پلنگ ادھر غسل خانے میں ڈال دو اس کے بعد جتنے دن رہے وہ غسل خانے میں لیٹتے رہے یہ محبت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی بے پناہ محبت تھی جسے وہ عشق کا نام دیا کرتے تھے اس درجے تھے کہ جو عشق تک نکل جائے تو یہ جتنی محبت تھی ان کو قرآن سے اور جتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واقعات ہیں اس کے زندگی کے اندر کہ بس حضور کا نام آتا تھا اور رونا شروع کر دیتے تھے ہچکیاں بن جایا کرتی تھے یہ بہت ہوتا تھا ان کے ساتھ ہم بھی سنتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کہ یہ آنکھیں بھیگ جائیں دل پر اثر ہوتا ہے اسی وقت عمل شروع نہیں ہوتا وہ سوچتے اور کیفیت تاری ہو جاتی کہ ہم تو اس کے اوپر سو رہے ہیں اور نبی کہاں سوئتے تھے جن کے نام لیوہ ہم ہیں وہ بوریے پر سوتے تھے انہوں نے فوراں اسی وقت تبدیل کیا اور چینج کیا اور اسی وقت پھر وہ انہوں نے کا کھری جاربائی ڈلوائی وہاں گھتر خانے میں اور پھر وہ گھتر خانے میں رہتے رہے وہ وہیں پر سوتے رہے عجیب و غریب بہت سے اور زندگی کے واقعات ہیں لیکن ہم تھوڑا سا اور ادھر اس کے بعد چلتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت میری زندگی پر ان کی جس بات نے بہت زیادہ اثر کیا بہت سے لوگوں کو بہت سے علمی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی بات ہے لیکن میرے لئے رہنما ایک اصول ہے زندگی کی بات چیزیں مولانا مہدو دیکھ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ چلا اور اس میں سزائے موت ہوئی پھر وہ سزائے موت جو ہے وہ عدالت عالیہ وہ سپرین کورٹ تک برقرار رہی فائنل وہ سب عدالتیں بھی سب حکومت کے ذریعے اثر تھی اور مقدمہ جھوٹا تھا سزائے موت باقی رہی آخری فیصلہ ہو گیا سپرین کورٹ سے کیپٹل پنشمنٹ فانسی کی سزا تاریخانی باقی کی بس جیل میں تھے اس وقت دنیا میں ایک کوہرام مجھ گیا ہنگامہ مچا لیکن ان کی علمی چیزیں بہت سے جگہ پر تھیں اور بہت سے بعض حکومتوں کے بڑے لوگ جو ہیں وہ متاثر تھے انہوں نے کہلایا جگہ جگہ سے کہ ہمارے یہاں بھیج دیجئے لوگوں کو معلوم تھا کہ جھوٹا کیس ہے انہوں نے کہلایا کہ انہیں ہمارے یہاں بھیج دیے ڈپورٹ کر دیجئے پاکستان سے نکل دیجئے تھوڑا سا پاکستان گورنمنٹ دباؤ میں آئی اور دباؤ میں آنے کے بعد انہوں نے پھر راستہ نکلنا چاہا کہ کیسے درمیان میں عزت کا ایک راستہ نکل لیں تو انہوں نے وکیلوں کو یہ ہنٹ دیے کہ ابھی مرسی اپیل باقی ہے پریسیڈنٹ سے تو صدر سے اگر پریسیڈنٹ سے مرسی اپیل کریں اور وہ اگر اس صدا کو کینسل کر دیں تو کینسل ہو سکتی یہ ہنٹ انہوں نے دیا کہ کر دیں گے وہ ابھی ایک راستہ باقی ہے وکیل اپنے پیپر لے کے آئے مولانا کے پاس انہوں نے منع کر دیا کہ میں اپیل نہیں کروں گا جھوٹے لوگ ہیں جھوٹوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلا کے اپیل کروں گا تو وکیل کو یہ تھا تقریبا یقین تھا انہوں نے کچھ بتانا چاہا کہ یہ ہنٹ وہیں سے ملے ہیں یقینی ہے چھٹ جانا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ظالم ہو کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا وکیل نے گھر والوں سے کہا کہ آپ سمجھائیے گھر کے لوگ جو ہیں یہ قانونی بات تو گئی جذباتی اپیل ہوتی کہ گھر والے جو ہیں وہ اپیل کریں وہ سمجھائیں گھر والے آئے گھر والوں نے سمجھانا چاہ دیں ان کی کتنی خدمت ابھی آپ کریں گے زندگی باقی رہے گی یہ تو بات کل اتنی سی ہے کہ یہ لکھ کر دے دینا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تحریک جاری رہے گی آپ کی بڑی ضرورت ہے قوم کو ضرورت ہے سب سنا انہوں نے اور پھر یہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہے وہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ انہوں نے کہا زندگی اور موت کے فیصلے ان ہاؤسز میں ان ایوانوں میں نہیں ہوتے تم لوگ سمجھ رہے ہیں فیصلے ہو گئے وہ ان ایوانوں میں نہیں ہوتے ہیں اب فضاء موت ہو چکی ہے پھانسی کی صداد جو ہے وہ تیہ ہو چکی ڈیٹ باقی صرف آنا سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے انہوں نے کہا ان کی ہے یہ ان کو حق نہیں کرنے یہ نہیں کرتے فیصلے تم غلط سمجھ رہے ہو یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو یہ الٹے لٹک جائیں مجھے فانسی نہیں دے سکتے اور فیصلہ ہو چکا ہے یہ الٹے لٹک جائیں مجھے فانسی نہیں دے سکیں گے اور اگر میری موت کا وقت آ گیا تو کوئی اپیل تم سب مل کر مجھے نہیں بچا پاؤ گا چلے گئے مایوس ہو کر پرائم منسٹر کا مائٹر ہو گیا وہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا چندی دنوں کے بعد اور پھر اگلی جو گورنمنٹ آئی وہ اس نے کہا یہ سیاسی کیسٹہ پولٹیکل تھا اور انہوں نے ریلیس کر دیا ریلیس کی بات تو لگ رہی لیکن بات جو یہ ہے وہ اس کی ہے کہ یہ جس وقت یہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے کہ اب فانسی ہوگی اپ ڈیٹ واقعی ہے تو اس وقت انہوں نے ہر اپیل کو کینسل کر دیا انہوں نے کہا یہ فیصلے کرنے والے نہیں یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ یقین یہ ایمان ہے یہ دراسہ کچھ کسی جگہ سے کوئی چیز آئی گھبرا گئی تو ایمان اسے کہتے ہیں تو ایک بڑا اہم واقعہ اللہ میں اقبال کا آتا ہے میں بہت سے دماغ میں ہیں ذہن کے اندر اس ایک کا تذکرہ جو ہے میں اور کر دوں پیچھ میں پھر جو چھوٹ گیا پیچھے ایک شخص تھا وہ علم الدین اس نے کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ سے اسے اس کی موت ہو گئی یہ واقعہ لکھا ہے پروفیسر سلیم چشتی نے انہوں نے لکھا کہ میں خود ان کے پاس تھا ڈاکٹر اقبال کے پاس اور وہاں ذکرہ شروع ہو گیا اس کا علم الدین کا علم الدین نام تھا اس کا گاؤ تکیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بے تکلف لوگوں کے اس کے اندر پاؤں پھیلائے ہوئے عدب سے اٹھ کر بیٹھ گئے جتنی دیر ذکر ہوتا رہا عدب سے بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر تھنڈی سانس لے کر کہا کہ ہم تو محض باتیں ہی بناتے رہے بڑائی کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا یہ باتیں بناتے رہے ان کی باتوں سے تک انقلاب ہے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے جسے انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں تو ہم تو باتیں محض باتیں بناتے رہے یہ بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا جان دینے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان دی یہ ہیں ایمانیات کے الگ الگ پہلو ہیں لوگوں کی زندگی کے ترہ ترہ کے وہ جو ہماری زندگی کے لئے مشہ لے رہا ہوں یہ قریب کے ابھی قریب کے دور کے لوگوں بھی باتیں صحابہ کے تذکرہ نہیں ہو رہا چند باتیں اور اصل میں تو اتنی ہیں میرے کیونکہ ان کی زندگی میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے میرے استاد موران شمسے وید عثمانی رحمت لالے جن کے جو بہت مخالف تھے یہاں پر تھے اور بہت لوگ تھے جو بہت مخالف تھے ان کی علمی باتوں کے مخالف تھے یہ ان میں سے ہر ایک کہنا ضروری سمجھتا تھا ساتھ میں جب ان پر تنقید کرتا تھا کہ ان کی نیکی پر رنگلی نہیں رکھی جاتا تھا تو وہ جو نہیں ہیں اس وقت دنیا میں وہ جو بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے انہوں نے خود مجھ سے کہا جو بہت مخالفت کرتے تھے انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ہم ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کیوں بیٹھتے تھے ہمیں بنا لگتا تھا ہم ان کو دیکھتے تھے جب وہ ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا وہ بیٹھے عدب سے سن رہے تھے یہ بولنے سے اور ایک دفعہ کئی دفعہ وہ بہت دفعہ ہو گیا اور اصطاد عدب سے بیٹھے سن رہے تھے کہیں جب اٹھ کر گئے تو میں نے کہہ دیا ایک بار کہ یہ کیوں آپ اتنا زیادہ ان کو آنے جائے صرف یہاں پر آنے کے بعد شریف پھیلاتے ہی تو چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا ابھی جاؤ فوراں گھر جاؤ معافی مانگ کراؤ کسی وقت اب ہم اٹھے معافی مانگنے گئے دروازہ کھٹایا نکلے تو مانگی معافی اور انہوں نے کھڑے ہو کے دورہ کا اتنا شروع کر دی دعا مغفرس کے لئے ان کی معافی کے لئے میری معافی کے لئے میں تو زندگی کے واقعات اگر بتانا شروع ہو لوگ کہیں گے کہ یہ سب مبالغیں ہیں ایسے لوگ نہیں ہوتے وہ نہیں بتا رہا صرف ایک چیز جو یہاں بیٹھے وہ کئی لوگ جانتے ہیں کبھی ہم راستے سے گزر رہے ہوں اور کئی کچھ کاغذ اگر پھٹے ہوئے مل جائیں جسے لوگ پھاڑ کے بہت سے پھیک دیتے ہیں نا کئی یہ کئی دفعہ ہوا ہمارے سامنے اور وہ لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے جلدی سے رک جاتے تھے اسی وقت رک جاتے تھے کہتے تھے اللہ نے خط بھیجائے اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو کھٹا کرتے تھے اور پھر کبھی کبھی گھنٹوں لگ جاتے تھے اس کو جوڑنے میں کہ اسے بیٹھے جوڑ رہے ہیں کہ اسے ٹیبل کے اوپر لگا رہے ہیں وہ گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک آٹھ ٹکڑا نہیں بھی ملا کوئی اور اس کے بعد بیٹھ کے سناتے تھے کہ دیکھو یہ لکھا اس سے یہ مطلب نکلتا اس سے نکلتا اس وقت اللہ نے تمہارے لیے یہ خط بھیجائے یہ پیغام بھیجائے نکلتی تھی عجیب و غریب باتیں اور ان کی تھی ان کی چیز کے اندر عجیب طریقے تھے گہرائیوں سے جو کچھ سوچتے تھے نکالتے تھے ہر جگہ ہر وقت حراب یہ رہتا تھا کہ میں نے چھ سال میرا ساتھ رہا اور بہت زیادہ رہا اس چھ سال میں ایک مرتبہ چھ منٹ کی بات نہیں ہے چھ سکنڈ کے لیے بھی کوئی اور دین کے علاوہ کوئی بات میں نے ان کی دبان سے سنی کبھی کوئی نہیں سنی خالی اتنی تھی کہ بھئی وہ آرے ہو آج کل کیسا کون جیت رہا ہے یہ ایک جملہ بھی نہیں کسی اور چیز کی سوائے دین کے کوئی بات کبھی سنی نہیں دبان سے عجیب و غریب زندگی تھی جو محبت میں ہر وقت اللہ کے ان کا بھی ہی تھا کہ جو لوگ ملے ہیں وہ جانتے ہیں اندر سے مسکراتے بھی تھے تو اندر سے رونے کی آواز ایک الگ سے آتی تھی یہ دو چینے ساتھ چلتے کہ وہ دیتے ہیں ہر وقت کوئی رو رہا ہوں اندر سے اللہ والے عجیب و غریب ہوتے کچھ لوگ میں ایک شخصیت کا یہاں پر اور دکھ کر ان کے استاد کا جس سے وہ کبھی ملے نہیں تھے کہتے تھے ہم میرے استاد ہیں چاہاں آپ کے استاد کہتے ہیں اللہ ان کے خط میں بھیجتا ہوں خط کے جواب آتا ہے تو میرے استاد ہو گئے وہ اللہ آج استاد کا خط آیا ہے سناتے تھے ہمیں آج استاد کا خط آیا ہے ہمارے استاد کا جمال الدین صاحب نام تھا جمال الدین امتلا لے تو بس وہ نام جانتے تھے اور کچھ نہیں اور جو خطوں سے ہوتی تھی بات وہ استاد کا خط آیا ہے وہ ریٹائر ہوئے تھے پہلے گمنٹ سبھی اس میں تھے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے خط لکات دیکھو یہ لکھا ہے انہوں نے کہ آج اللہ نے ڈائریکٹ برائے راست اللہ نے اپنی کفالت میں لے لیا یعنی بجائے اس کے کہ اب ریٹائر ہو گئے کچھ کریں گے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ نے اپنی کفالت میں اپنی سرپرستی میں لے لیا پہلے تو اور دیان دنیا کے کچھ ذریعے تھے اور وہ لکھتے تھے کہ میں سودا لینے جاتا ہوں بزار سے تو اللہ سے باتیں کرتا ہوا جاتا ہوں کہ اچھا سودا دلائیے گا بہت نمک لینا ہے مجھے اچھا والا اور مجھے بہت اچھا سودا میں لے کر آتا ہوں کہ اللہ ہی تو دلاتا ہے وہ لکھتے تھے یہ باتیں اللہ تو دلاتا ہے میں تو بہت اچھا لاتا ہوں اب میں سوچ کر یہاں سے نکلوں اب یہ تو بات کی ہماری باتیں استاد کی بتائی اب وہ باتیں کرتے ہو جاتے تھے اللہ سے تو ہر وقت ان کی باتیں چلتی رہتی تھیں اگر میں یہاں سے سوچ کر نکلوں اچھا لاؤں گا کہیں جیب سے پیسے گر گئے پیسوں سے تھوڑی خرید آ جاتا ہے جیب کاٹ لی کسی نے پہنچے تو دکان بند مل گئی نہیں ملا وہاں پر اچھا اس نے کوئی بھیوانی کر لی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں درمیان میں اگر میں اللہ سے کہتا ہو جاتا ہوں میں تو اللہ اسے مانگتا ہوں سبھی پیسے تھوڑی خرید یہ اللہ والے یہ ہر وقت ہر چیز میں وہی پہلو دائریکٹ اللہ کی گارجنشپ میں گیا کوئی پہلو زندگی کا جاتا نہیں جس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ یہ نہیں جوڑتے کہ یہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا اور ہمارے لیے اس میں خیر کیا ہے جب لائٹ جاتی تھی ہمارے استاد کی میں بات کہہ رہا ہوں اب ہمارے ہم بہت سے لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ نقصان ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں عادت پڑھ گئے اب لائٹ گئی ریٹھے ہوئے تھے لائٹ چلی گئی نکلا زبانوں سے انہا لالہ وہ ساتھ میں ایک جملہ اور جوڑتے تھے انہا لالہ ایک دن ہماری زندگی کے چراغ بھی ایسے گل ہوگا اتنا ساتھ میں ہمیشہ جوڑتے تھے یعنی یہ ریمائنڈر ہر وقت یہ نہیں کسی کو خیال ہوتا ہے چیزے کے چیزے دل سے نکلتی ہیں خالی اور پھر اس کے بات کے دور کے کچھ یہی رامپور کے میں چھوٹا تھا یہاں درسگاہ میں پڑھاتے تھے ناظم تھے منظور الحسن حاشمی صاحب بہت نیک آدمی تھے سب چیئر میں سب جانتے تھے کہ بہت نیک آدمی بہت اچھے آدمی تھے بہت شبیب بہت نرم باتیں کرنے والے ان کے طلبہ جو ہیں وہ بڑی تعریفیں ان کی کرتے تھے بہت زیادہ کہ بہت شفقت سے بڑی محبت کرتے ہیں ہر ایک سے یہاں بچے تھے پھر یہاں سے چلے گئے ریٹائر ہو گئے تھے بہت عرصے کے بعد شاید دس پندرہ سال بعد دن کے یہاں سے جانے کہ ایک مرتبہ حیدرباد جانا ہوا معلوم نہیں کہ اللہ نے اسی دل میں ڈالا اور میں پتہ لگایا ان کا کہاں رہتے ہیں اور پتہ لگا کہ وہ بڑی دور کہیں کی ادھر شہر سے باہر جو بستیاں بس جاتی ہیں اس میں پتہ لگا اور بہت وقت لگا میں پہنچا وہاں کے مل کر رہا ہوں گا وہ اتنے عرصے یہاں رامپور میں رہے اور بہت نیک جسان تھے تو اب بھی ملوں گا میں جا کر یہ دل میں آئی ہے اور میں پہنچا ہوں گھر ان کے پہنچا تو وہ بینائی جاتی رہی تھی ان کی بہت وعیف تھے اور نظر نہیں آتا تھا بڑی محبت سے ملے اور معلوم یہ ہوا قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں کہ آپ اس عمر میں مطلب کیوں حفظ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی کام نہیں ہے نا کرنے کو کچھ اور کام نہیں اللہ نے بہت سے ذمہ داریاں دی تھی وہ ساری ذمہ داریاں میں جتنی عدا کر سکتا تھا میں کرتا رہا اب میں ان کو عدا کرنے کے نہ تو صحت رہی چلنا بھی ذرا سا مشکل سے ہوتا ہے ذرا چلنے میں بھی لڑکھر آٹھ ہے اور نظر نہیں آتا تو اب وہ سارے کام رک گئے تو کچھ تو کروں میں تعلق رہے باقی تو وہ جو کچھ بھی ان کی عمر تھی مجھے یاد نہیں پچھتر سال جو بھی اس میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا میں نے قرآن کیسے آپ کیسے پڑھتے کیسے حفظ کیسے کرتے وہ بچی سے پڑھوا لیتا ہوں روز وہ روز سناتی ہے اور جتنا سناتی ہے دو تین بار سناتی ہے اسے میں پھر یاد کرتے رہتا ہوں میں یاد کرتے رہتے ہوں بچی کتنا زیادہ لگیں گے بہت زیادہ نہیں لگتی تو وہ بس تین چار بار سناتی ہے تھوڑا سا وہ جو مجھے سناتی ہے اسے میں دور آتا رہتا ہوں پھر یاد ہو جاتا ہے اب ایسے تو بڑا زمانہ لگے گا کہ وہ لیں بیس پارے ہو گئے بیس پارے ہو گئے تھے یہ تو تب کی بات ہے جب میں ملا تھا اس کے چند سال بعد ان کا انتقال ہوا اللہ نے پورا ضرور کرا دیا ہوگا جب ان کی ایسی تبندہ تھی لیکن یہ ہے کہ ایک سکنڈ ایک لمحہ پھر ضائع نہیں ہو جائے خالی نہیں چلا جائے یہ وقت کی قیمت ہے کچھ اللہ کہو اللہ کے کلام کہو ظاہر ہے کہ اور ابھی جانتے تھے تو مطلب بھی سمجھتے تھے اب کچھ عملی میدان میں نہیں کر سکتے تو ڈائریکٹ اللہ سے تعلق کی بات رہے کوئی وقت ضائع نہیں ہو جائے تو پھر جب پورا قرآن انہوں نے اس عمر کے اندر جو حفظ کر لیا بچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یاد داشت بڑی اچھی ہوتی بس پچھتر ایسی سال کے عمر میں اس کے اندر وہ حفظ کرنا شروع کر رہے ہیں وہ بیس پارے ہو چکے کتنے یاد ہو گئے کیسے یاد ہو گئے ہوں گے تین چار دفعہ جب کسی نے پڑھ کر سنایا گا اس سے کیسے یاد ہو گیا کتنا سبق لیتے ہوں گے تو دن بھر یاد کرتے رہتے ہوں گے تو کوئی لمحہ جو ہے خالی نہیں گزرے سب اللہ کی یاد میں ہی گزرے عجیب و غریب بات ہی تھی لوگ ہی تھے یہ سب ابھی کے لوگوں کی بات ہیں کچھ سالوں پہلے کی زندگی کے کچھ کچھ پہلو ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے اصل بات تو یہ ہے کہ ساری زندگی پاکیدہ تھی ہے کچھ پہلو کی تو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ معلومات کریں تو ہرے کہے گا کہ ہم نے تو برائیاں دیکھیں نہیں ان کی زندگی کے اندر اور ایک اور صاحب کا تذکرہ آخر میں یہیں اسی مسجد کے اندر نماز پڑھاتے تھے مولانا عزیر صاحب آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں بہت نیک آدمی تھے یہ بھی سب جانتے ہوں گے نیک بہت تھے یہ بھی سب جانتے ہوں گے بہت اچھے علم والے بھی تھے جو لوگوں نے جانتے ہیں یہ سب جانتے ہوں گے اور بہت نرم بولی غصہ بلکل نہیں انہوں نے خود مجھے بتایا تھا نے ان کا جب نکاح ہوا تو ان کے جو گاؤں کے اندر وہ آگرے کے پاس کے رہنے والے تھے جس گاؤں کے رہنے والے تھے وہ وہاں پر ان کے چچا جو تھے وہ بہت سے آس پاس کے سارے گاؤں کے سب سے بڑے مولوی تھے اب وہ گاؤں کے مولوی کیسے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے تھے اور وہی سب کے نکاح بھی پڑھاتے تھے سارے ریجسٹر بھی پندرہ بیس گاؤں کے انہی کے پاس تھے تو نکاح پڑھانے وہی آئے اور نکاح کے لئے انہوں نے کہا کہ بیٹھ بٹھایا انہوں نے کہا کلمہ سناؤ اب مولانا تو مظاہر علوم سے فارغ تھے یہ اس کے بعد کی بات ہے طالب علم ابھی فراغت ہوئی تھی پھر اب شادی نکاح کا نمبر آ گیا تو انہوں نے نکاح کے پروسیجن میں کلمہ سناؤ اب یہ تو عالم ہیں اب یہ مولوی تو اپنے جس طرح کے بھی تھے وہ آپ برانڈ کو آپ سمجھتے ہوں گے تو انہوں نے زبان سے یہ نکل گیا کہیں کہ وہ لڑکی سے بھی سنائیں کلمہ لڑکی کے پاس آپ جانے رہے وہاں تو خالی ایزن لے کر کوئی آ گیا تو اس سے بھی کلمہ سن لیا نہیں اس کا کیسے ہوگا یہ تو ایک ہی ہو جائے گا تجدیر ایمان دوسرے کا نہیں ہی ہوگا اچھا چچا بھی تھے تو کہہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ لڑکی کا کیسے سنا جائے گا ان کو آ گیا غصہ کہ یہ گستاخ یہ ہے اس وقت تو ویسی پڑوں کے سامنے کوئی زیادہ دبان نہیں کھولی جاتی تھی انہوں نے کہا گستاخ اور پھر ان کے سامنے پبلک کے اندر اور پھر بیس پچیز گاؤں کے سب سے بڑے حضرت انہوں نے کہا گستاخ ہیتا ہے ایمت کیسے ہوئی انہوں نے کہا کہ فیکا سارا سب ریسٹرن میں نہیں پڑھتا نہیں کہا خود پڑھ لے پیجے 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 پورا پنڈال خالی ہوگا سب لوگ گیا خوشحامت کرنے کے لیے بڑی دوڑ تک چلے جا رہے ہیں اب تھوڑی دیر تک تو بیٹھے رہی خالی ہو گیا تھوڑے سے لوگ بیٹھے تھے باقی سب ان کی منع نہیں گئے تھے اب وہ تھوڑی دیر انتظار کر کے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور انہوں نے کہا اس سے لڑکی ان سے اپنی اہلیہ کا نام لیا ان سے اتنے مہر کے اوپر نکاح مجھے قبول ہے ادرات آپ سب گواہیں نکاح ہو گیا اب وہ جب تاہیدر وہ نکاح ہو گیا وہ ان کو منع کے لیا ہے پکڑ کے اب وہ نے جب معلوم ہے اس نے یہ حرکت کیے تو پھر وہ بہت جو کچھ بھی وہ اپنے سناتے ہوئے پھر وہ واپس روٹے وہ چلے گئے وہاں سے شکل نہیں دے ہوئے اس کی زندگی کافر ہے بلکہ یہ تو ہسی کی بات تھی آپ بھی ہس لیے لیکن آپ لوگ کے نکاح کیسے کیسے ہوتے ہیں کتنے لبازمات ہوتے ہیں کتنے اس کے اندر تیاریاں ہوتی ہیں اگر یہ ہو جائے تیہ ہو جائے کہ آپ کر لیجئے تو اس کے اندر کرنے کے اندر یہ نہیں ہوتا ابھی تو س Loadih ابھی تو تیاریاں کرنی ہے کیا تیاریاں کرنی ہے کبھی آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں کسی کو جدہ سے آنا تھا نکاح کی ریٹ تو وہ جدہ سے بھی آنے ہیں نشتہ دار ایک وہاں سے بھی آنے ایک مکے سے بھی ایک کو آنے شریف ہونا ہے تو تاریخ تو اس کے حساب سے رکھی جائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بات کو ہوتی تھی خود نہیں بتاتے تھے دوسروں سے خبر ہو جاتی تھی انوائٹ نہیں کرتے تھے یہ تو الگ بات ہوئی خود بھی بات کو نہیں بتاتے دوسروں کے ان کا نکاح تھا اسلام نے اتنی سادہ رکھی تھی یہ لوگ واقعی پھر یہ اس لیے میں نے آپ کو ان کی زندگی کے بہت سی باتیں مجھے معلوم ہے بڑی اچھی جو واقعی ہدایت کی ہیں پورا وزہر صاحب کی اس لیے کہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی بیجی چون سے لیکن میں نے وہ اس کا بتایا جس کا آپ کی زندگی تھی ہر وقت سے تعلق ہے یہ وہ لوگ تھے جسے کہتے ہیں سمپرک ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے رشتہ چڑھا ہو کوئی وقت خالی نہیں جائے ہر وقت اس کی یاد میں گزر جائے ہر وقت عشقِ رسول محبت ان کی کے حضور سے ان کا نام آئے اور آنکھوں سے آسو جاری پھر عمل کرتے تھے اسی بات بات یہ نہیں کہ سن کر خالی رو کر چپ ہو گئے اب بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوتے چلے آئے ہیں یہ اب تک کے کچھ لوگوں کی میں نے بات کی جو بالکل ابھی گترے قریب کے دور بھی گترے وہی خدا ہے کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے کبھی بدلے گا نہیں وہی خدا ہے یہی لوگ جب ہاتھ اٹھاتے تھے جو مانگتے تھے جس کے لئے مانگتے تھے وہ ملتا تھا اپنے لئے تو مانگتے نہیں تھے انہیں ضرورت نہیں جن چیزوں کی جیسے اپنے لئے تو صرف خدا کوئی مانگتے تھے اس کے علاوہ تو اس سے کچھ ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے تھے لیکن اور لوگ آتے تھے کہنے کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے جس کے لئے جو مانگنا ہو جو مانگتے تھے یہ کہا ہے قرآن میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں ہوگا تمہارے لئے اب ہم تمہارے مددگار ہو گئے اس دنیا میں دنیا کی زندگی میں آخرت میں تو ہوں گے پرشتوئی کے ہاتھ میں تو کارندے ہوتے ہیں نا ورکرز جو نظام ہوتے ہیں تو اگر حیات دنیا کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اور اس کے آگے کہا دنیا میں جنت ملے گی مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ محل نہیں مانگتے تھے لیکن پھر وہ جو مانگتے تھے ملتا تھا اور وہ صرف اسی لئے ملتا تھا کہ جو انہوں نے کہا اس کے اوپر قائم ہو گئے جب انہوں نے کہا اپنی زبان سے ربناللہ اللہ ہمارا رب ہے بس تو اب پھر وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں ادھر کہہ کر گئے اور پھر اگلے لمحے ٹوٹ گیا رشتہ وہ رشتہ جوڑا رہتا تھا ادھا کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اب بھی ہوں گے خدا نہیں بدلا وہی خدا ہے وہی مالک ہے ہمیشہ تھا جب آپ نہیں تھے تب بھی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہی تھا وہی آج ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا تو ان لوگوں پہ جن پہ رحمتیں نازل ہوتی تھیں آپ کہیں ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں بیٹھ نہیں ہوں گے لیکن وہی آپ وہی تبدیلی آپ اپنے اندر کر لیجئے تو وہی خدا ہے چینجز تو ہمارے اندر ہو گئے نا دیکھ لیجئے ان چیزوں کو لے آئیے جو ہیں تو پھر نتیجے بھی وہی نکلیں گے ریزلٹ بھی وہی نکلیں گے جو ان کے ساتھ نکلتے تھے انسان تھے سارے میں رسول کے بعد کی بات کر رہا ہوں رعبہ بھی انسان تھے اگر وہ چیزیں قائم وہ چیزیں لے آئے لوگ بدلے نا ہم بدلے اسے پھر سے لے آئیے وہ رابطے پھر سے قائم کر لیجئے تو وہ تو بدلہ نہیں وہی دے گا جو ان کو دیا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر یہ اکہ دکہ کچھ واقعات تھے جن کا میں نے ذکر کیا قوم کے درد کے لیے ملت کے دور سے تعلق ماللہ اللہ سے تعلق کے لیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی کے اندر جو کچھ کرنے کو بتایا تھے یہ مختلف الگ الگ پہلو میں نے لیا اثر میں تو ہر ایک کی زندگی کے بڑے سے بہت سے عجیب عجیب واقعات ہیں حیرت انگیز وہ آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے واقعات تو خود ہو جاتے ہیں چاروں طرف آتے ہیں اس میں سے بات تو صرف اتنا ہے کہ تعلق تائم کر دیگے پھر وہ واقعات تو خود مقدس بن جاتے ہیں وہ واقعات تو خود نمونہ بن جاتے ہیں اسے فلان تھوڑی کیا جاتا ہے جیسے لوگ دیکھتے ہیں پھر دوسروں کو بیان کرتے ہیں کہ بھر تم بھی دیکھ لیں آپ بھی وہی کریے کچھ کوشش کیجئے اور کوشش کرنے کے بعد ریزلٹ بھی آپ کے لیے وہی نکلیں گے جو ان کے لیے نکلیں گے اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں چیزوں سے جو کچھ ہم سنتے ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں بارک اللہ لنا وکن فرقلال لزیم انہو تعالیٰ جوازن قریب اللہ علیہ وسلم